السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال ہے ذو الحج کے پہلے دس دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے کون سے اعمال ان ایام میں کرنے کا حکم ہے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی مل لا نبی بعدہ و بعد اگرچہ سوال کا جواب اس سے پہلے بھی دیا جا چکا ہے لیکن چونکہ سوال ہے لہذا جواب دینا ضروری ہے پیشتر اس سے ان اعمال کا ذکر کیا جائے جن اعمال کے کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشادات احادیث میں موجود ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے تبرانی میں اور موجم القبیر کے اندر تو وہ پہلے سمات فرما لیں تاکہ یاد دہانی ہو جائے ان دنوں کے بارے میں عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ ولا احبہ الیہ العمل فیہن من هذه الایام العاشر فاکثر فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین کے ہاں ان دس دنوں کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ کو باقی سال کے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے ہاں زیادہ عظمت رکھنے والے ہیں اس لیے یہ آقا کا فرمان ہے فاکثر فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید تو پھر اس میں آپ توحید کا ذکر بار بار کریں یعنی لا الہ الا اللہ پڑھیں تکبیر اللہ اکبر پڑھیں تحمید اللہ کی تعریف بیان کریں یعنی الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد یہ تکبیریں ہیں میں بعد میں آرز کرتا ہوں تو حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دس دنوں سے پہلے یہ تیاری کر لینی چاہیے تھی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا داخلت العشر وعراد احادوکم ان یدحیا فلا یمس من شعرہ و بشرہ شیعہ جب یہ دس دن شروع ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان ہوا جس طرح آپ ام سلمہ بیان فرما رہی ہیں اس حدیث میں یہ صحیح مسلم میں ہے کہ جب یہ دس دن کا آغاز ہو جائے تو اور کوئی آدمی اس بات کا ارادہ کرے کہ وہ قربانی کرے گا تو پھر وہ اپنے بال نہ کٹے اور نہ ہی اپنی جو جلد جو سوک ساکھ جاتی ہے اس کو اتارے اور ایک حدیث میں ہے کہ ناخن وغیرہ بھی نہ کٹے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہلالِ ذل حج نظر آئے حج کا چاند نظر آئے پہلا کام مومن کے لئے کیا ہے دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اللہم اہلہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ آپ نے فرمایا چاند کو دیکھ کر یہ کہا جائے یا اللہ یہ چاند جو ہے یہ باعث برکت ہو سلامتی والا ہو اس کے اندر امن ہو خیر و برکت لے کے آنے والا یہ چاند ہو یعنی یہ مہینہ چاند سے مراد یہ مہینہ ہوگا کہ یہ مہینہ اس کے اندر یہ برکتیں برکتیں ہوں چلی اب تو وہ وقت نکل گیا ہے آج دو ذل حج ہے چودہ سو تین تالیس سے ہجری کی اب مسئلہ یہ ہے کہ آغاز ہوگا سب سے پہلے تکبیرات کا اس کو کہتے ہیں تکبیر مطلق جو ہی چاند نظر آ گیا اور یہ یاد رکھیں عربی کی تاریخ مغرب کا جب سورج گروب ہوتا ہے مغرب کے ساتھ ہی تاریخ بدل جاتی ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے گویا جب چاند نظر آ گیا تو اسی رات سے مغرب کی نماز کے ہی فوراں بعد سے تکبیریں شروع ہو جائیں گی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باہر نکلتے اندر آتے گھر سے باہر نکلتے گھر میں داخل ہوتے بزار میں جاتے مسجد میں جانے سے مسجد کے اندر مسجد کے باہر تکبیروں کا پڑھنا ضروری ہے یہ تکبیریں کب تک جاری رہیں گی ایام تشریق کے تیسرے دن کی مغرب تک غروب سورج ہونے سے پہلے تک یہ تکبیریں جاری رہیں گی لیکن اب تکبیرات مقیدہ یا تکبیر مقید ایک ہے مطلق آزاد اس کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں نماز سے پہلے نماز کے بعد وضو سے پہلے وضو کے بعد یعنی کوئی وقت مقرر نہیں تاریخ مقرر ہے پہلی تاریخ سے ہی لے کر مغرب سے لے کر جب چاند چڑھا ہے تو تیرہ تاریخ کے مغرب سے پہلے تک تکبیریں جاری رہیں گی اب ہے تکبیر مقید مقید کا معنی ہوتا ہے کہ اس کی ایک لیمٹ مقرر کر دی گئی ہے ٹائم کی یعنی ٹائم مقرر کر دیا گیا ہے اور وہ کونسا ہے نو ذلحج یعنی عرفہ کے دن کے شروع سے فجر کی نماز سے تکبیریں شروع ہوں گی اور ہر فرض نماز کے بعد ہے سلام پھیرا وظیفے کیے اور اس کے بعد تکبیریں شروع ہو گئیں اور وہ بھی ختم اسی تاریخ کو ہوں گی یعنی ایام تشریح کی تیرہ تاریخ کی نماز مغرب سے پہلے تک مغرب کی آزان ہو جائیں گی تکبیرات بند ہو جائیں گی تکبیریں کیا ہیں اس کے تین سے کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یعنی لا الہ الا اللہ سے پہلے دو مرتبہ اللہ اکبر اور دو مرتبہ ہی بعد میں اور آخر میں ولی اللہ الحمد اور ایک آیا ہے کہ پہلے تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے بعد دو مرتبہ پھر ولیلہ الحمد اور ایک ہے کہ دو مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسری مرتبہ پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ یہ تین انداز ہیں تکبیرات پڑھنے کے تکبیر مطلق ہو یا تکبیر مقید ہو پہلا عمل تو یہ ہو گیا اور دوسرا عمل کیا ہے فرمایا ان میں روزے رکھنے ہیں پہلی تاریخ سے لے کر ہی حاجی روگ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی رکھیں گے بے شک مسافر ہیں اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں سواب ان کا بہت زیادہ ہے وہ تو بہت بڑی بندگی میں ہیں لیکن وہ آٹھ روزے رکھ سکتے ہیں زیادہ نہیں اور جو حاجی نہیں ہے وہ نو روزے رکھ سکتے ہیں مسلسل بے شک اس کے اندر جمعہ بھی آ جائے تب بھی وہ روزہ رکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی دوسرے کام کیا ہیں صدقات خیرات نیکیاں اور پھر ان کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی جانور لے لیا ہے ارادہ ہے اگر تو پھر کیا کرے گا جیسے امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ابن حدیث پڑھی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جب یہ دس دن شروع ہو جائیں اور کوئی آدمی وَعَرَادَ أَن يُضَحِيَا وَعَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِيَا فَلَا يَمَسَّ مِن شَارِهِ وَلَا بَشَارِهِ وَلَا بَشَارِهِ وَلَا بَشَارِهِ اَوْكَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلمہ پھر وہ بال وغیرہ نہیں کٹوائے گا جسم کے کوئی حصے سے بال نہیں کسی حصے سے بھی بال نہیں کٹوائے گا نہ ناخن کٹوائے گا اور نہ ہی جو جسم خوش ہو جاتا اور نہ ہی یہ ہی کٹوائے گا گویا قربانی کرنے والے کے لیے ہے کہ اگر ایسا ہے تب پھر نہ جس کے نہیں کرنے وہ اس چیز کا پابند نہیں ہے اور قربانی کے بارے میں دوسرے اس کہتے ہیں کہ سوال کے جواب میں انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا کہ اس کی کیا حیثیت ہے تو سوال یہ ہے بالاختصار تکبیرات ہیں اور اگر قربانی کا رادہ ہے تو بال وغیرہ نہیں کٹنے اور صدقہ ہے خیرات ہے روزہ رکھنا ہے روزہ کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اسی طرح دوست حباب سے ملنا ہے اپنے زین کو صاف کرنا ہے صلح رحمی کرنی ہے عزیزہ آئیزہ و اقربہ کے ساتھ رابطے کرنے ہیں ان کو ملنا ہے اور بلکہ قربانی کے دن تو وہی کٹھے کر کے کٹھے ہو کے کھانا مانا کھانا جو ہے یہ این سنت ہے اجتماع ہے تو لہٰذا یہ بالاختصار میں نے عرض کر دیا ہے کہ ان دس دنوں کے اندر جو بھی عمل کریں گے نیکی کا اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کا مقابلہ کسی اور دن کے عمل سے نہیں کیا جا سکتا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ولا مسئلہ لہنہ ان جیسے بھی کوئی اور دن نہیں ہیں فرمایا لا ان جیسے بھی کوئی اور دن نہیں ہیں پھر عرض کیا گیا کہ جہاد بھی ان دنوں کے مقابلے میں افضل نہیں ہے فرمایا جہاد کا دن جہاد کا عمل بھی ان دس دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا اللہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اگر کوئی شخص نکلا ہے ازا خرج راجلون بنفسی و مالہی فلم یرجے بشیم من ذال کے بشیم تو اگر وہ مال لے کر نکلا ہے اور اپنی جان لے کر نکلا ہے اور واپس نہیں آیا یعنی شہید ہو گیا ہے فرمایا اس کی شہادت جو ہے وہ ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ افضل ہے ورنہ باقی جتنے بھی عمال ہیں زندگی یہ جتنے بھی نیکیاں ہیں ان سب نیکیوں کے مقابلے میں ان دنوں کی نیکیاں ان دنوں کے عمال زیادہ اللہ کو افضل بھی ہیں اللہ کے ہاں اور اللہ کو زیادہ محبوب بھی ہیں حاضر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبی محمد